مری روڈ میری شاب تھی نئی نئی شاب تھی تو اس وقت بوٹو صاحب نے ایک فورس بنائی تھی ایف ایس ایف فیڈرل سیکیورٹی فورس کے نام سے مشہور تھی لوگوں نے ان کا نام رکھا ہوا تھا کہ فی سبیل اللہ فساد والے ہیں تو اس کی جیپ رکھی آکے تو اس میں سے ایک ڈی ایس پی رنگ کے افسر اترے میرے پاس آئے انہوں نے مجھے ایک لسٹ آکے سامان کی سماعی کہ جی ہمیں یہ محق میں کے لیے سامان چاہیے تو میں نے تو وہ لسٹ دیکھی اور اپنی حصیت دیکھی تو میں نے سوچا یہ بہت بڑی لسٹ ہے تو اتنے پیسے کان سے لگا سامان میں یا کرنے کے لیے تو میں معذرت کی تو کہنے کہ جی کیونکہ قریب ترین دکان آپ کی ہے تو اس لیے مہربانی کریں میں واپس نہ کریں آپ جو سامان ہمیں لاکے دینا تو باہر بادرین خواستہ میں نے ان سے وہ لسٹ لے لی اور اس کا اسٹیمیٹ لگا ہے کوئی بیس پچیس اٹھائیس ہزار کے درمیان جو ہے نا وہ ان کا اسٹیمیٹ بہت بڑی رقم تھی اس وقت یہ سیونٹی سیون کی بات ہے تو ہماری اتنی پسلی تو نہیں تھی تو بہر حال میں نے ان کو وہ لسٹ دی ان کو تاروں کے سیمپل چیک کر آئے تو انہوں نے کہا جی کہ بلکل ٹھیک ہے یہ تارے یہی جائیہ میں تو مجھے وہ پانچ ہزار روپے ایڈوانس دے کے چلے گئے کہ آپ سامان جو آنا وہ شام تک مئیہ کریں میں نے ساوری الیکٹک سٹور تھا یہاں پہ لیاقت مارکیٹ میں تو ان سے میں نے رابطہ کریں وہ انہوں نے کہا جی کہ ہمارا مار لڈے پہ آ چکا ہے تو صبح آپ کو ملے گا دوسرے دن میں صبح سے میرے پیسے پورے نہیں تھے دائیں پائیں سے کچھ پکڑے کچھ پنکھوں کے کچھ پیسے پڑے ہوئے سے بہت شمل کیے کچھ ان سے بات کی کہ تھوڑے سے آپ ادار کر لیں تو انشاءاللہ ایک جو دن میں ہم کو مجھا کر کے دے دیں کہ بل ملے جائے گا تو انہوں نے بھی ٹرسٹ کیا تو انہوں نے کہا جی کہ آپ صبح آ جائیں تو میں لیاقت باگ پہنچا تو انہوں نے کہا جی کہ بس ہمارا ریڑا جوہا نا سامان کا وہ پہنچنے والا ہے تو آپ تھوڑی دیر انتظار کریں تو اتنے دیر میں وہ سامان آ گیا تو میں نے ڈٹسن ٹیکسی پوکڑی تو وہ انہوں سے میں نے پرچیز کر کے تو میں لیا ہے دکان پہ کافی سارا سٹاک تھا وہ میں نے ڈیر کر دیا وہاں پہ تو شام کو وہ سٹور افسر جو تھی لیا اس پی رہنکے وہ آئے میرے پاس تو کہنے جی سامان آ گیا میں نے کہا جی آ گیا تو سامان انہوں نے مجھ سے سارا وصول کیا بل بھی لیا انہوں نے اور گاڑی میں رکھا جیپ میں رکھا تو آتے ہوئے کہ جی آپ شام کو کس وقت چھوٹی کرتے ہیں میں نے جی نو ساڑھے نو بجے دس بجے کرتے کہنے کہ جی جاتے ہوئے ہماری لائنز ہیں بلکل ایڈ پارٹر کے سامنے تو وہاں سے آپ جو ہے وہ مجھ سے پیسے لے رہے ہیں میرا تو دل دھڑکنا شروع ہو گیا میں نے کہا جی بہت بڑی رقم ہے تو یہ پتن شام کو ملے گے نہیں ملیں گے تو میں کیا کروں گا تو بہرحال دکان میں نے نسبتاً جلدی باندھ کر دی تو ایک ساتھی تھے میرے ساتھ ان کو ساتھ گیا اب نوجوان ہی تھے تو پتہ کرتے ہوئے ان کے لائن میں پہنچے تو پتہ کیا تو کہنے لے جی صاحب اندر ہی ہے نا تو اندر گئے تو اردلی نے مارا استقبال کیا وہ لے کے گیا کمرے میں تو انہوں نے میں بٹھایا کمرے میں تو ان سے کہا جی دودھ پتی بنا کے ان کو پلائیں تو میں نے کہا جی دودھ پتی کی جگہ آپ مجھے پیسے دیں تو میں جاؤں گا لیٹ ہو رہا ہوں تو بہرحال پامر مجبوری میں نے وہ دودھ پتی ہم نے دونوں نے پی اس کے بعد پھر انہوں نے اپنا سیف کھولا اور اس میں سے وہ اپنا بیگ نکالا اور پیسے گن کے میرے حوالے کی تو بڑا سکون محسوس ہوا بڑے خوش ہوئے ہم کہ شکر الحمدللہ ساری کی ساری رقم مل گئی ہے تو خوش کچھ ہم گھار چلے گئے رات چھوٹی ہوتی ہے صبح فجر کی نماز پڑی تو نماز پڑھ کے تو جو باہر نکلے ہم تو وہاں پہ تین چار اخبار فروش سائکلوں پہ کھڑے تھے تو انہوں نے آواز لگائی کہ ملک میں مارشلہ لگ چکا ہے جی اور جی تمام جو ہے وہ قبضہ کر لیا ہے فوج ائرپورٹ پہ اور مختلف میکمو پہ اور خاص کر کے ایف ایس ایپ کا انہوں نے ذکر کیا وہاں ان کے دفتر سیل کر دیا ہے تو یہ بڑے بڑے جتنے افتر ہیں وہ سب گرفتار کر لیا ہے تو میں بڑا اللہ کا شکر ادا کیا کہ بھئی میں تو سانے سے بچ گیا اگر ایک رات گزر جاتی تو میرے تو پیسے ساری ڈوب گئے تھے فیٹل سیکیورٹی فورس جو ہے وہ ذکر علی بڑٹو نے اتدار سمالنے کے فوری بات جو ہے وہ قائم کی تھی پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ بنی تو پنجاب کے اندر جو ہے وہ پولیس ارتال بھی چلی گئی اور بلکہ بعد میں اسی ارتال کا اثر جو ہے وہ صوبہ سرات پہ بھی ہو اور صوبہ سرات کے اندر بھی جو ہے وہ پولیس ارتال کی اسے ہی بھی اساس اوبرا گورنمنٹ کا کہ گورنمنٹ اپنی ایک ہے اس کی گورنمنٹ نراز تھی ان مخالفین کی بھی سرکوبی کا کامی سے لیا گیا میں ایک مسال آپ کو دوں گا کہ پیپلز پارٹی کے بانی ارکان کے اندر جے رہیم کا بڑا نام ہے پیپلز پارٹی کے انہوں نے منشور بھی لکھا ان کی مار مار پٹائی کی گئی افتحار تاری کی مار پٹائی کی گئی جو ہی جو ہے وہ ذکر علی بڑٹو کی گورنمنٹ ختم ہوئی جو کہ پانچ جولائی انیس سو ستتر تھا تو پری نیکس ٹی محسود محمود کو گرفتار کر لیا گیا محسود محمود بعد میں جو ہے حلاف وادہ مافت ہوا بن گئے اور گرفتار کرنے کے بعد جو ایک کمیشن بنایا گیا جس کمیشن کے ذمہی لگایا گیا جی کہ وہ اس ایف کے حوالے سے یہ فیصلہ کرے کہ اس کا کیا کرنا ہے جولائی کے اندر پاکستان کے اندر مارشلہ لگا اور اکتوبر نائنٹی سیونٹی سوین کے اندر یا انیس ستتر کے اندر جو ہے وہ اس کو ڈس بینڈ کر دیا گیا اس کو ختم کر دیا گیا جہاں اس وقت ہم کھڑے ہیں یہ سٹلائی ٹاؤن راول پنڈی کا علاقہ اور یہاں ایس ایف ایس کا کسی زمانے کے اندر جو ہے وہ مرکز ہوا کرتا تھا اور آج یہاں روڈ ہے اور سکولز ہیں اور اکیڈمیز ہیں اور جہاں ان کا مرکز تھا یہ وہ جو لوکلیٹی تھی وہ ایک طرح سے سنسنان ویران پڑی ہے اور آج کی نسل کو شاید یہ نہیں پتا کہ اس ایف ایس جو ہے وہ ہماری تاریخ کا ایک بڑا آہ متنازع کردار بھی تھا اس دور کے اندر جو ہے وہ سیاسی حوالے سے اور سیکیورٹی کے حوالے سے ایک ایسا ادارہ تھا جو متوں اخبارات کے اندر جب بارشلہ لگا تو اخبارات اس کے ختم بنے کی ایک وجہ اخبارات کے اندر جو ہے وہ اس کے بارے میں چھپنے والی کانیاں بھی تھی اس کے ڈیپٹی ڈی جی جن کو بعد میں جو ہے وہ ڈی جی بنایا گیا تو انہیں بھی لکھا ہے کہ ذرائع اولاق کے اندر اخبارات کے اندر اس کے حوالے سے ایسی وہ شروعہ قسم کی داستانیں اور قانییں اور مظالم کے ایسے قصے چھپتے تھے کہ جس کے بعد جو ہے وہ شاید مارشلہ گورمیٹ کو بھی اس کو برقرار رکھنا مشکل ہو گیا تھا